موسیقی موسیقی بحار میں کل ورہان سبھا چناو کے نتیجے آئیں گے اور نتیجوں سے پہلے آرچلی کے ایک پوسٹر پر بیوات کھڑا ہو سکتا ہے کہ جفری کو ایک پوسٹر میں کرشنے کا افتار بتا دیا گیا ہے موسیقی چناو کے نتیجے کل آئیں گے لیکن جشن آج سے ہی دیکھنے کو ملنے لگا ہے آج تیجسیوی یادو کا بردرے ہے اور کارکرتوں میں اتصا اتنا سادہ ہے کہ پٹنا کی سڑک پر کشن آتار کا پوسٹر لگا دیا گیا ہے یہ پوسٹر پٹنا کے ایک چوراہے پر لگا ہے اور لکھا ہے کشن آتار شریف تیجسیوی یادو جی کو جنب دن کی ہاردک بدھائی تیجسوی یادو کا نو نومبر کو جنب دن ہے اور اس جنب دن کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں آپ دیکھیں پٹنا میں انکم ٹیک چوراہے پر یہ پوسٹر لگا ہے تیجسوی یادو کی بڑی تصویر ہے اور اس میں لکھا ہے کشن آتار شریف تیجسوی یادو جی کو جنب دن کی ہاردک بدھائی اور خاص بات یہ کہ اس پوسٹر میں لالو یادو کی بھی تصویر ہے پورے چناؤں میں لالو یادو کہیں نہیں دکھے پوسٹر میں لیکن یہاں لالو یادو اور رابڑی دیوی دکھ رہی ہیں ایکزیٹ پول کے انمان کے بعد RJD کارکرتاو کا اتصال چرم پر ہے نتیجے انمان کی مطابق آنے پر کوئی انہونی نہ ہو اس لئے تیجسوی یادو نے اپنے سمرتھکوں کے نام ایک فرمان جاری کیا ہے اور اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے 10 نومبر کو جناہ پرنام کچھ بھی ہو اسے پورے سیم سادگی اور ششتہ چار سے سوئی کار نہ ہے انوچیت آتشوازی ہرش فائرنگ پرتی دوندیو یا ان کے سمرتھکوں کے ساتھ ہششت ویوار سوئی کار نہیں ہوگا ایکزیٹ پول کے رجحانوں میں بیہار میں مہا گڑ بندھن کی سرکار بننے کے آثار جتائے گئے ہیں 31 سال کی تیجسوی بیہار کے سب سے کم عمر کے مکہمتری ہو سکتے ہیں راشتری ستر پر بھی وہ کسی راج کے سب سے کم عمر کے سیم بننے کا ریکارڈ پر آ سکتے ہیں پورڈوچیری کے ایسو ایچ فاروق 29 سال کے عمر میں سیم بن چکے ہیں لیکن پورڈوچیری کو راج کا درجہ حاصل نہیں ہے بیہار کا چناف تو ختم ہو گیا ہے بنگال میں سیاسی گھما سان تیز ہو گیا بیجی پی کے ایک نیتہ نے ایسا بیان دے دیا جس پر بوان کھڑا ہو گیا پشی مانگال کے حل دیا میک جنسوا کو سمبودیت کر رہے تھے بیجی پی کی پردیش ادھیاکشت دلیپ گھوش اور اس ریلی میں ٹی ایم سی کے سمرتھکوں کو ڈائریک دھمکی دے ڈالی پشی مانگال میں ٹی ایم سی اور بیجی پی کے بیج خونی جھڑک تو ہوتی ہی ہے اکثر زبانی جنگ بھی ہوتی ہے حل دیا کی ریلی میں ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کو دھمکی دینے والے دلیپ گھوش پہلے بھی ممتا کی پارٹی کو لے کر آپتی چنک بیان دے چکے ہیں ایک بار انہوں نے ممتا بینر جی کو ساڑھی پہنا ہوا ہٹلر کہہ دیا تھا پشی مانگال میں اگلے سال ویدھان سوا چناؤں ہیں اس سے پہلے دونوں دلوں میں سیاسی ٹکڑاؤ تیز ہو گئے ہیں کئی بیجی پی کارکرتاؤں کی ہتیا ہو چکی ہے اور پچھلے مہنے دلیپ گھوش کے کافلے پر بھی حملہ ہوا تھا جس کا آروب جی ایم سی کے کارکرتاؤ پر ہی لگا تھا دیوالی کے موقع پر پردھان منتری ناریندر موڈی آج وارانہ سی کے لوگوں کو چھ سو کروڑ سے بھی زیادہ کی سوگات دیں گے اب پھر ڈیر کھنٹی کے بعد پردھان منتری موڈی بنارف کی جنتہ کو کئی پروچیکٹ کی سوگات دینے والے ہیں چھ سو کروڑ سے بھی زیادہ کی سینتی شیوجراؤں کا دکار پر اور شیرانی آس ہوگا ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے دلی سے پردھان منتری موڈی اور لکھنوں سے مکہ منتری یوگی جڑنگے دیوالی سے پہلے وارانہ سی کو پی ایم کی طرف سے بڑی سوگات ملے گی اپنے ایکس میگا پروجیکٹ کی جانکاری پردھان منتری نے ٹوٹ کے ذریعے بھی دی اور لکھا وارانہ سی کی وگاہ سیاترہ میں یوجناؤں کا اوڈھ گھاتن اور شیلانی آس کروں گا اس میں کرشی اور پریٹن کے ساتھ بنیادی اس ویدھاؤں سے جڑے ان پروجیکٹ بھی شامل ہیں پردھان منتری موڈی آج نگر ویقاس ویبھاکی تین پریٹن ویبھاک اور لوگ ڈرمان ویبھاکی دو دو ارجہ سواست کرشی کھیل کود سہکاریتا محلہ ایوم بال ویقاس اور پنچائتی راج ویبھاکی ایک ایک پری یوجناؤں کا یوکارپن کریں گے 128 کروڑ کی لاغت سے شہر میں 3000 ایڈوانس سرویلنس کی امریک کا شیلانی آس ہوگا دینیابا کی ملٹی لیول پارکنگ کا بھی شیلانی آس ہوگا ساتھی موڈی سارنات کی لائٹ ان ساون پری یوجناؤں کا یوکارپن بھی کریں گے پریدھان منتری موڈی کے سنسردی شیطر واراناسی میں اس وقت تقریبا 9000 کروڑ کی یوجناؤں پر کام چل رہا ہے مدھر پردیش میں ایک ایسی واردات ہوئی جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ادھار نہ چکانے پر ایک آدھی واسی کو زندہ جلا دیا گیا مدھر پردیش کے جس آدھی واسی کو محض 5000 روپے کے لئے زندہ جلا دیا گیا تھا اس کے گھر آج ملکھ مطری شیورا سنگھ جائیں گے دل ذہلا دینے والی واردات کے بعد آدھی واسی سماج گصے میں ہے رکھ مطری پڑیتوں کے اس دخم بھر مرہم لگائیں گے رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ گھٹا گوڑا کے اکاوت خورد گاؤں کی ہے ویجے سہاریا نام کے ایک آدھی واسی نے گاؤں کے ہی رادہ شام سے 5000 روپے ادھار دیئے تھے ادھار نہیں چکانے پر دونوں کی بیچ کہہ سنی ہوئی ویواد ایتا بڑھا کی ویجے سہاریا کو کیلوسن ڈال کر زندہ جلا دیا گیا معاملے کی گمپھرتا کو دیکھتے ہوئے راجی سرکار نے سبھی گریب آدھی واسیوں کی کرز مافی کا اعلان کر دیا ہے کارسلٹ ڈال کر آگ لگا دی اس کا ویواد کا کارن اس میں پیسے لیندین کی پات پر سے ویواد ہوا پرائیویٹ لوگوں کو دوارہ کرجے دیئے گئے اور جو عوید روپ سے دیئے گئے بینہ لائسنس کے وہ سارے کرجے ماف کرنے کا پرابدان ہم نے کر دیا گھٹنا کے بعد سے آدھی واسی سماج ناراض ہے اور علاقے میں تناؤ ہے تیشکی راجتھانی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے ایک بار پھر گیس چیمبر بنتے جا رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق پردوشن کی وجہ سے بھارت میں کورونا سے موت کا آکرہ پندرہ پیسط تک بڑھ گیا ہے دلی انسی آر میں کورونا کی خطرے کے بیچ پردوشن نے بھی لگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے ہوا میں گھلا زہر چھٹنے کا نام نہیں لے رہا لگوں کو ساس لینے میں تخلیف ہو رہی ہے اگر پردوشن کا اس طرح ایسا ہی تھا تو دیوالی آتی آتے دلی کو گیس چیمبر بنتے دیر نہیں لگے گی ساس لینے سب سے مشکل ہو رہا ہے اس میں پولوشن میں بہت زیادہ پولوشن ہے ڈیلی میں دلی کے ادھکتہ علاقوں میں ائر کوالیٹی انڈیکس یعنی ایک یو آئی سیریس کیٹیگری میں ہے رویوار کو دلی کے جواہر لاڑ نیروی سٹیڈیم کے قریب پی ایم ٹین چار سو چھتیس اور پی ایم ٹو پنٹ فائیو دو سو اٹھانوے درش کیا گیا انڈیا گیٹ کے پاس پی ایم ٹین چار سو پی آلیس اور پی ایم ٹو پنٹ فائیو تین سو سترہ ریکارڈ ہوا تھا آنند ویہر میں تو حالت اور بھی خراب ہے جہاں پی ایم ٹین سات سو ایک اور پی ایم ٹو پنٹ فائیو چار سو اکتیس درش کیا گیا دلی کے قریب نویڑا میں پی ایم ٹین سات سو ستاسی اور پی ایم ٹو پنٹ فائیو ایک سو باون رہا وہی گازیاباد میں پی ایم ٹین سات سو چو پیس اور پی ایم ٹو پنٹ فائیو پانس سو آٹیس رہا انڈین میڈیکل ایسوسٹییشن تا یہ کہنا ہے کہ جو ان دنوں استعمال ہونے والے N95 جو ماسک ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دلی بھر میں جو ایر پیوری فائیر کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی اب اتنے کارگر نہیں ہے کنڈری پردوشن یانترن بوڑھ نے دیوالی تک دلی کی وائیو گنوواتہ گمبھی شہری میں بنی رہنے کی آشنگ کا جتائی ہے ڈلی میں کورونا نے اب تک کہ سارے ریکارڈ بریک کر دیے ہیں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے ساتھ ہزار ساتھ سو پیتالف کی سامنے آئے ہیں کورونا سے جان جا رہی ہے لیکن مارکت سے لے کر میٹرو سٹیشن تک سوشل ڈسٹینسنگ کا کہیں پالن نہیں ہو رہا دلی میں ہر گھنٹے کورونا سے تین سے زیادہ لوگوں کی موت ہو رہی ہے لیکن لاپرواہی میں کوئی کمی نہیں ہے دیوالی کا تیوہار ہے اور تیوہار کے موقع پر راشتھانی کے ہر بازار میں کورونا کو دعوت دی جا رہی ہے نماسک ہے اور نہ ہی دوگج کی دوری سوشل ڈسٹینسنگ کا مزاک بن کر رہ گیا ہے یہ تصویر دلی کے سب سے ویست میٹرو سٹیشن راجیف چونکی ہے سٹیشن پر انٹری سے پہلے دو کلومیٹر لمبی کتار لگ گئی ہے اس بھیڑ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اب سروژی نگر مارکٹ کا بھی حال دیکھئے نہ ماسک ہے نہ سانٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے دلی سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہے لیکن سب کچھ بھگوان پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہے لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ اپنے اور اپنے ساتھ دوسروں کی جان سے بھی پوری طریقے سے کھلوار کر رہے ہیں ایسی تصویریں آپ بھی اگر اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں گھر سے باہر نکلیے شاپنگ کریے لیکن کم سے کم سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھئے ماسک کس طریقے سے لگانا ہے اس کا دھیان رکھئے کیونکہ کورونا ختم نہیں ہوا ہے دلی ہی نہیں مہاراشر سے بھی ایسی ہی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئے ہیں ممبائی اور ناکپور میں کوویٹ ڈیموں کی سریاں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اندور کی سینٹرل جیل میں بند کمپیوٹر بابا سے آج کونگریس کے دو پور مخیمنتری ملاقات کر سکتے ہیں پروشافر نے بابا کا وید آشرم گرا دیا ہے ایم پی کے اندور کے جمبوری حبسی گاؤں میں نامدیو داستی آگیوف کمپیوٹر بابا نے چھیالیس اکڑ سرکاری زمین میں سے تین اکڑ زمین پر عوید روپ سے قبضہ کر کے گھر بنا رکھا تھا معاملہ گرمانے پر پچھلے دنوں راجس پروی بھاگ نے اس کی جانچ کی جس میں عوید نرمان کی پشتی ہوئی اور کلیکٹر کی آدھش پر اسے زمین دوست کر دیا گیا کونگریس نے اسے بدلے کی بھاونہ سے کی گئی کاریوائی بتایا اب مدر پردیش کے پورو مخیمنتری اور کونگریس نیتا کمپیوٹر بابا سے سینٹرل جیل میں ملنے جائیں گے ان کے ساتھ کونگریس مہاستر چیف دگوجہ سنگھ بھی ہوں گے کمپیوٹر بابا کا راجنیتی کسروک بہت پرانا ہے کمپیوٹر بابا ایم پی کی شیورات سرکار میں منتری رہ چکے ہیں اس کے بعد وہ کملنات سرکار میں بھی منتری رہے اگر ان دور پر شاہدن کملنات اور دگوجہ سنگھ کو جیل میں کمپیوٹر بابا سے بلاقات نہیں کرنے دیتا تو یہ معاملہ اور طول پکڑ سکتا ہے تین طلاق کے خلاف قانون بن گیا لیکن قرپل طلاق کے کیسز ابھی سامنے آ رہے ہیں یوپی کے بھریلی میں ایک پتی نے اپنی پتنی کو فون پر طلاق دے دیا کیوں بہتاں تم نے جک کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ بہتاں لیکن سمران میں نے توھی طلاق دی سمران میں نے توھی طلاق دی نا نا کیوں دے گو اب تو کوئی بات نہیں ہے کیوں کیوں بڑکے میں بیٹھے سمران کو اس کے شوہر نے فون پر ایک جھٹکے میں طلاق دے دیا کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور نا تا توڑ لیا لیکن سمران میں نے توھی طلاق دی سمران میں نے توھی طلاق دی نا نا کیوں دے گو اب تو کوئی بات نہیں ہے کیوں کیوں گھٹنا یوپی کے برے لی کے اشرف خان چھاؤنے علاقے کی ہے تین سار پہلے دھوم دھم سے سمران کی شادی فرمان سے ہوئی تھی شادی کے بعد سے ہی سسرال میں اسے پرتارت کیا گیا تیزاب سے جلانے کی کوشش کی گئی یہ بات اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی دو دن پہلے جب وہ اپنے ماہ کے آئی تو اس کے شوہر نے اسے پہلے لکھت میں تین طلاق دیا بعد میں فون پر طلاق دے کر رشتہ ختم کر دیا انہیں پاپا کے ساتھ اچھی خاصی آئی کوئی بات نہیں تھی تو کہہ رہا میں تجھے طلاق ہی دے دوں گا فون پہ بھی کھا اور یہ پرچا بھی بھیج دیا میں نے تین طلاق کا اس میں ہم نے مقدمہ پنکت کر لیا ہے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں اس میں ہم جلد سے جلد کروائی کریں گے ہم جو ہی برکس میں دو سی پہ جا گا اس کو ہم جلد دیں گے تین طلاق بھارت پہ گر قانونی بن چکا ہے نیا قانون بننے کے بعد تین طلاق دینے والوں کے خلاف کیس درج کر کاروائی کی جا رہی ہے یوپی کے جھانسی میں ایک لڑکی نے چھیڑ کھانی سے تنگ آ کر خود خوشی کر لی لڑکی نے ایک فویفائیڈ نوٹ بھی لکھا ہے جس میں وہ بدلہ لینے کی مانگ کر رہی ہے پاپا ممی مجھے ماف کر دینا ہم آت متیا کر رہے ہیں ہماری موت کا کارن صرف آکاش اور اس کے گھر والے ہیں ہماری موت خالی مت جانے دینا پاپا ہماری موت کا بدلہ آکاش اور اس کے گھر والوں سے لے لینا تب ہی ہماری آدمہ کو شانتی ملے گی ایک سوسائیڈ نوٹ لکھ کر یوپی کی نابالک بیٹی نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندہ ڈال لیا آروپے کی بڑوں سی آکاش چھڑ کھانی کرتا تھا ویروت کرنے پر دھمکی بھی دی جاتی تھی لیکن بدنامی کی در سے گھر والے چھپ رہے اور پولیس سے شکایت نہیں کی سوسائیڈ نوٹ میں لڑکی نے آروپی سے بدلہ لینے کی گوہر لگائی ہے پریوار والوں کا کہنا ہے پڑوسی کے رہنے والے آکاش کے دوارہ بچی کے ساتھ چھڑ کھانی کی گئی ہے اور ان کے پریوار والوں کے دوارہ جو بچی ہیں ان کے پریوار والوں کو بیجت کیا گیا ہے اسی کے چلتے بچی نے سوسائیڈ کیا ہے گھٹا جھاسی کے ایرے ستھانا شیدرگی ہے مکہ آروپی اب تک پھرار ہے اور فیلال وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے بردے پر تیجی افری کو بڑے بھائی نے کیسے دی سی ایم والی پتھائی